بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی احادیث کی روشنی میں دس دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے لہذا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں دو امکانات ہیں ایک تو یہ کہ بلکل سرے سے کوئی خون ہی نہ آئے اگر عورت کو ولادت کے وقت کوئی خون ہی نہ آئے اور بعد میں بھی کوئی خون نہ آئے تو اس کے لیے نفاس کا کوئی عمل نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ کہ اس کو نمازیں پڑھنا پڑے گی اس کو نمازیں ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے رمضان کا مہینہ ہے تو روزے بھی رکھنا پڑیں گے روزے بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر بچے کی پیدائش کے وقت خون آتا ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے دن آتا ہے ہماری ہاں طریقہ ایک آر یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ دس دن آ سکتا ہے دس دن سے زیادہ اگر خون آ رہا ہے تو یہ نفاس کا خون نہیں مانا جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس دن کے بعد نفاس کا غسل کرنے کے بعد عورت کو اپنی تمام عبادتیں شروع کر دینی پڑتی ہیں دس دن تک زیادہ سے زیادہ نفاس کا خون مانا جاتا ہے این ممکنے کے درست سے کم ہو آٹھ دن ہو چھے دن ہو چار دن ہو ایک دن ہو اگر فرض کیجئے کہ ایک دن کے بعد خون بند ہو جاتا ہے تو ایک دن فقط نفاس کا مانا جائے گا اور اس کے بعد فوراں اس کو غسل کر کے اپنی عبادتیں شروع کر دینا چاہیے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر بچے کی پیدائش سے پہلے کوئی خون آ رہا ہے تو اس کو قطعن نفاس کا خون نہیں سمجھیں گے بلکہ وہ استحاضہ کا خون مانا جائے گا اور ایسی صورت میں وہ عبادتیں نہیں چھوڑ سکتی یہ نہیں کہہ سکتی کہ بچے کی نجاست کا یا بچے کی پیدائش کا خون ہے بچے کی پیدائش کے وقت سے جو خون شروع ہوگا اس کو فقط نفاس کہا جائے گا جس کی زیادہ سے زیادہ مقدار دس دن ہوگی یہ بھی ممکن ہے کہ دس دن کے دوران میں کہیں خون رک جائے چار دن خون آئے پھر رک جائے یا چھے دن خون آئے پھر تھوڑا سا رک جائے ساتوے دن خون بند ہو جائے آٹوے دن پھر دوبارہ خون آنے لگ جائے تو اگر درمیان میں بھی خون بند ہو جاتا ہے تو آیت اللہ اسیستانی کا خصوصی مسئلہ ہے جیسے مہانہ نجاست یعنی ہے اس کے خون میں مسئلہ تھا کہ احتیاطِ واجب یہ ہے کہ پھر اپنی عبادتوں کو شروع کر دے یعنی غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے اب اگر فرض کیجئے کہ ایک دن خون نہیں آیا تو ایک دن کی نمازیں پڑھے پھر بعد میں اگر خون آنا شروع ہو گیا تو پھر دوبارہ نمازیں بند کر دے پھر ایک دن کے بعد خون آنا بند ہو گیا یعنی ایک دن خون آیا پھر ایک دن نہیں آیا تو اس کے بعد جیسے ہی خون آنا شروع ہو جائے عبادتیں بند کر دے خون بند ہو جائے تو غسل کر کے پھر دوبارہ عبادتیں شروع کر دے احتیاط لازم کے دور پر یہی مسئلہ مہانہ نجاست یعنی حیث کے خون میں بھی تھا تو اب اگر فرض کیجئے کہ کسی کو مسلسل دس دن تک خون آ رہا ہے تو تو دس دن تک یہ اگر غسل نہ کرے اور عبادتیں انجام نہ دے تو کوئی حرج نہیں لیکن دسویں دن کے بعد تو اس کو ہر صورت میں اپنی عبادتیں انجام دینا پڑیں گی اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو دس دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے جیسے اکثر عورتوں کو ایسا ہوتا ہے اب اگر فرض کیجئے کہ بیس دن خون آ رہا ہے پچیس دن خون آ رہا ہے یا چالیس دن خون آ رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نفاس کی نجاست چالیس دن تک باقی رہی ہے جی نہیں نفاس کی نجاست فقط دس دن تک ہوتی ہے دس دن کے بعد اس کو استحاضہ کے مسائل پر عمل کرنا پڑتا ہے اور استحاضہ کے الگ مسائل ہیں اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی البتہ نماز پڑھنے کے لیے خصوصی طہارت کا طریقہ ہوتا ہے اس میں استحاضہ قلیلہ استحاضہ متبسطہ یا استحاضہ کثیرہ کے حکم کے مطابق چلنا پڑتا ہے لیکن کم از کم نفاس نہیں ہوگا نفاس ختم ہو گیا اب غسل کر کے عبادتیں شروع کر دیں اگر دس دن کے بعد بھی خون چلنا ہے تو اس عورت کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی ماہانہ نجاست کی عادت تھی اگر ماہانہ نجاست کی اس کی عادت تھی مثلا سات دن مثلا چھے دن تو حقیقت یہ ہے کہ نفاس بھی فقط سات دن یا چھے دن مانا جائے گا اگر اس نے دس دن تک عبادتیں چھوڑ دی تھی تو بقیت تین دن کی یا چار دن کی نمازوں کی قضا کرنا پڑیں گی جو اس سے چھوڑ گئی تھی دس دن تک اگر فرض کیجئے کہ اس نے یہ سوچ کر عبادت انجام نہیں دی کہ شاید دسویں دن خون بند ہو جائے تو اگر دسویں دن خون بند ہو گیا تو سارا کا سارا نفاس مانا جائے گا چاہے اس کی ماہانہ نجاست کی عادت چھے دن یا سات دن کی تھی مگر نفاس کا خون چونکہ دس دن میں جا کے بند ہوا ہے تو پورا کا پورا خون نفاس کا مانا جائے گا لہذا اس کو عبادت انجام نہیں دینی ہے یہ دس دن تک عبادتوں کو چھوڑ سکتی ہے دس دن سے جب زیادہ ہو جائے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کتنی عادت ہے اپنی عادت کے دنوں میں وہ نفاس والا خون سمجھے بقیہ دنوں میں یہ اپنی عبادتوں کی قضا کرے اللہم صل على محمد و آل محمد